نمازکار بھارت ایکسپریس یو پی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آنت ویجے سنگھ دلیت سمودائے کے بیچ راجنیتی چیتنا جگانے والے بی ایس پی کے سنستھاپک کانشری رام کا سوموار کو پری نروان دیوس یعنی کی پنیتی تھی تھا کل ہی دیش کے پانچ راجیوں میں چناؤں کے لیے تاریخ کا اعلان بھی ہو گیا تھا جن راجیوں میں چناؤں ہونے والے ہیں وہاں مکھیوروپ سے بی جے پی اور کانگریس کے بیچ سیدھا مقابلہ ہے مدھر پردیش، راجستان اور چھتیس گڑھ میں تو کم سے کم ایسے ہی حالات ہیں بی ایس پی پرمک مائی عوطی نے مدھر پردیش اور چھتیس گڑھ کے چناؤں کے لیے کچھ اسثانی پارٹیوں کے ساتھ چناؤی گڑھ بندھن کیا ہے پچھلی بار کے ویدان سبھا چناؤں میں بی ایس پی کو تینوں ہی راجیوں میں سیٹیں ملی تھیں مدھر پردیش اور راجستان میں کنگ میکر بن کر اُبھری تھی پانچ راجیوں کے ویدان سبھا چناؤں کو اگلے سال ہونے والے لوگ سبھا چناؤں کا سیمی فائنل مانا جا رہا ہے لوگ سبھا چناؤں کے لیے ایکلا چلو کے فارمولے کا اعلان کرنے والی مائی عوطی نے ویدان سبھا چناؤں کے لیے الگ طرح کی رنیتی بنائی ہے وہ پہلے ہی اس بات کی گھوشنا کر چکی ہیں کہ ضرورت پڑھنے پر چناؤں بعد بی ایس پی سرکار میں شامل ہو سکتی ہیں جولائی کے مہینے کے آخر میں دلی میں مائی عوطی نے چناؤں راجیوں کے نیتاؤں کی بیٹھک بلائی تھی اور اس میٹنگ کے بعد ہی مائی عوطی نے اپنا سٹینڈ بدل لیا تھا عام طور پر چناؤں سے پہلے تک مائی عوطی کا ایسا رخ نہیں رہتا ہے لیکن اس بار سرکار میں جانے کا فیصلہ کر انہوں نے سب کو چونکا دیا بی ایس پی پرمک مائی عوطی نے کہا کہ بیلنس آف پاور بنائے رکھنے کے لیے انہوں نے اس طرح کا فیصلہ کیا ہے جنہیت میں اس طرح کی مضبور سرکار میں شامل ہو کر بی ایس پی دلیتوں اور آدھی واسیوں کی بہتری کا کام کر سکتی ہے مائی عوطی کے راجنیتی گروہ کانشی رام کا یہ فارمولہ تھا اور اسی رنیتی کے تحت یو پی میں بی ایس پی نے پہلے سماجوادی پارٹی اور اس کے بعد بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملا کر سرکار بنائی اور چلائی مائی عوطی اب کانشی رام کے فارمولے کو دوہزار تئیس کے ویدان سبح کے چناؤں میں آزمانہ چاہتی ہیں جو ان کے لیے دوہزار چوبیس میں گھڑ بندھن کے دوار کھول سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ دوہزار اٹھارہ میں بی ایس پی کو مدھے پردیش میں دو سیٹ راجستان میں چھ اور چھتیس گھڑ میں دو سیٹیں ملی تھیں بی ایس پی نے راجستان اور مدھے پردیش میں کانگریس سرکاروں کو باہر سے سمرتن دیا تھا اور دونوں ہی راجیوں میں کانگریس کو سپشت بہمت نہیں ملا تھا ایسے میں بی ایس پی کے سمرتن سے ہی کانگریس کی دونوں ہی سوبوں میں سرکار بن سکتی تھی لیکن اس کے بعد مدھے پردیش میں سیاسی حالات بدل گئے کانگریس کی جگہ بی جے پی کی سرکار بن گئی تو بی ایس پی ویدھائکوں نے پہلے انہیں سمرتن دے دیا لیکن پارٹی کا ایک ویدھائک بعد میں بی جے پی میں شامل ہو گیا تھا وہیں راجستان میں مکہ منتری اشوک گہلوت نے بی ایس پی کے سبی چھے ویدھائکوں کو کانگریس میں شامل کرا لیا تھا اس سے پہلے بھی اشوک گہلوت نے بی ایس پی کے ویدھائکوں کو اپنی پارٹی میں ملا لیا تھا اور اس بات سے مائیووتی کانگریس سے کافی ناراض ہو گئی تھی وہیں اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ تک گئی تھیں اشوک گہلوت نے بی ایس پی کے ایک ویدھائک کو منتری بھی بنایا تھا مائیووتی کو لگتا ہے کہ اس بار وہے مدھپردیش راجستان اور 36 گڑھ میں کنگ میکر بن سکتی ہیں بی ایس پی نیتاؤں سے ملے فیڈبیک کے بعد مائیووتی آشوست ہیں کہ کانگریس اور بی جے پی کے مقابلے میں ان کی پارٹی تیسری طاقت بن کر اُبھر سکتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ہی راجیوں میں نسوچیت جاتی یعنی دلیتوں کا بڑا ووٹ بینک ہے اس طرح ستہ کی چابی ان کے ہاتھوں میں آ سکتی ہے اگر ترشنگ کو نتیجے آتے ہیں تو بی ایس پی باہر سے سمرتن دینے کے بجائے سرکار میں شامل ہو کر اپنی باتیں منوا سکتی ہے اور بھوشکی راہ میں سیاسی خدم بڑھا سکتی ہے مایواتی اس بار کسی بھی صورت میں پچھلی بار کی گلتیوں کو دہرانے کے موڈ میں نہیں ہے اس لیے ان کا پورا فوکس اب ویدان سبح چناؤ پر ہے اور زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیتنے پر ہے مایواتی کو سب سے زیادہ بھروسہ راجستان پر ہے اور راجستان کے لیے مایواتی نے اپنی ایک الگ رنیتی بنائی ہے جہاں بی ایس پی چیف مایواتی نے اپنے بھتیجے اور سب سے بھروسے مند آکاش آنند کو چناؤ کی ذمہ داری دی ہے بی ایس پی میں نمبر دو اور پارٹی کے نیشنل کوارڈینیٹر آکاش وہاں لگاتار روڈ شو کر رہے ہیں راجستان کے بھرتپور، جنجنو، الور اور بیکانیر جیسے علاقوں میں بی ایس پی کا اچھا خاصا پربھاؤ ہے پارٹی اب تک چھے امیدواروں کا اعلان بھی کر چکی ہے مدھ پردیش میں بھی آکاش آنند، تابرتوڑ، دورے اور ریلیاں کر کے سیاسی ماحول بی ایس پی کے پکش میں بنانے میں جھٹے ہیں اب بہت جلد ہی مائیواتی راجستان میں چناؤ پرچار شروع کرنے والی ہیں دوہزار آٹھ اور دوہزار اٹھارک ویدانسوہ چناؤ میں کانگریس کو ضروری بہومت نہیں ملا تھا اور ان دونوں چناؤ میں بی ایس پی کے چہچے نیتا جیت کر ویدھائک بنے تھے سی ایم اشوک گہلوت نے دونوں ہی بار بی ایس پی کے ویدھائکوں کو کانگریس میں شامل کر لیا تھا اس لیے مائیواتی نے اس بار سارا جھنجھٹ ختم کرتے ہوئے پہلے ہی ضرورت پڑھنے پر سرکار میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے مدی پردیش کو لے کر کانگریس اور بی جے پی کی سرکار بنانے کے اپنے اپنے دعوے ہیں ان دعووں سے ٹھیک الگ مائیواتی یہ مان کر چل رہی ہیں کہ اس بار مدی پردیش میں کسی کو بہومت نہیں ملنے والا ہے اس حالت میں بی ایس پی کا رول مہتپون ہو سکتا ہے اپنی ستھی مضبوط کرنے کے لیے بی ایس پی نے مدی پردیش کی لوکل پارٹی گونڈوانا گرتنطر پارٹی سے چناوی تالمیل کر لیا ہے مائیواتی نے ٹویٹ کر کہا کہ مدی پردیش اور 36 گڑھ میں گونڈوانا گرتنطر پارٹی کے ساتھ چناوی سمجھوتا کرنے کے علاوہ مزورم کو چھوڑ کر راجستان اور تیلنگانہ ان دونوں راجیوں میں اکیلے ہی بینا کسی سے سہیوگ کے یا بینا کسی کے سمجھوتا کے ہوئے بی ایس پی چناو لڑ رہی ہے اور ان راجیوں میں اچھی ریجلٹ کی امید بھی پارٹی کرتی ہے مدی پردیش کی 230 ویدان سبہ سیٹوں میں سے 178 پر بی ایس پی اور جی جی پی 52 سیٹوں پر چناو لڑے گی مائیواتی کی رنیتی یہ ہے کہ دلیت اور آدیواسی ووٹر مل کر اس گڑھ بندھن کی تقدیر بدل سکتے ہیں مدی پردیش میں دلیت اور آدیواسی ووٹر کافی نرنائک ہیں پچھلے ویدان سبہ چناو میں کانگریس اور بی جے پی کے بیچ کانٹے کی ٹکر ہوئی تھی کسی کو بہمت نہیں ملا بی ایس پی اور دوسری پارٹیوں کے باہر سے سمرتن کی بدولت کانگریس نے سرکار بنا لی مائیواتی کا ارادہ اس بار ایسے حالات بننے پر سرکار کے اندر رہنے کی ہے چھتیس گڑ کے چناو کے لیے بھی مائیواتی نے مدی پردیش والا گڑ بندھن کیا ہے پچھلی بار کانگریس کو یہاں دو تیہائی بہمت ملا تھا مائیواتی کی پارٹی کے نیتاؤں کی رائے ہے کہ اس بار کانگریس اور بی جے پی میں برابری کا مقابلہ ہو سکتا ہے اور ایسے میں اگر سرکار بنانے سے کوئی پارٹی چار سیٹوں سے پیچھے رہ جاتی ہے تو پھر مائیواتی ہی کینگ میں اکر ہو سکتی ہیں چھتیس گڑ میں بھی بی ایس پی نے گونڈوانا گرتندر پارٹی سے ہی گڑ بندھن کیا ہے بی ایس پی تیرے پن اور جی جی پی نے سیٹوں پر چناؤں لڑنے کی گھوشنا کی ہے بی ایس پی کے پردیش پرباری رام جی گوتم نے بتایا کہ بی ایس پی اب تک نو ٹکٹوں کا اعلان کر چکی ہے پچھلے ویدان سبا چناؤں میں مائیواتی نے راج کے پورو مکہ منتری عجیت جوگی کی پارٹی سے گڑ بندھن کیا تھا تب بی ایس پی دو اور جوگی کی جنتہ کانگریس چھتیس گڑ یعنی جے سی سی پانچ سیٹوں پر جیتنے میں کامیاب رہی تھی دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں کو لے کر دیش کی راجنی تھی دو خیموں کے بیچ بٹی ہوئی ہے ایک طرف بی جے پی کی اگوائی میں انڈیا ہے اور دوسری اور کانگریس کے نتیت میں انڈیا گڑ بندھن ہے لیکن مائیواتی نے دونوں گڑ بندھنوں سے برابر کی دوری بنا رکھی ہے لوگ سبا چناؤں کو لے کر ان کی پوری رنی تھی راجیوں کے ویدان سبا چناؤں کے نتیجوں پر ٹکی ہے اگر ان کی پارٹی کسی بھی راجی میں کنگ میکر بننے میں کامیاب رہی تو پھر ان کی راجنی تھی کے پنک لگ سکتے ہیں مائیواتی نے ہمیشہ راجنی تھی اپنی شرطوں پر کی ہے لیکن یوپی کے دوہزار بائیس ویدان سبا چناؤں سے ہی وہ کٹھن دور سے گزر رہی ہیں بی ایس پی کا سیاسی گراف لگاتار گرتا جا رہا ہے اور جنادھار والے نیتا بھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں یوپی میں بی ایس پی کا ایک ویدھائک ہے اور تیرہ فیزدی ووٹ ہے ایسے میں بی ایس پی اگر کسی گھڑ بندھن کا حصہ بنتی ہے تو مائیواتی کی سادھار پر بارگیننگ کریں گی ان کی نظر پانچ راجیوں کے ویدان سبا چناؤں پر ہے کیونکہ ان کے بھتیجے راج کی راہ تیہ کریں گے ان کی نظر پانچ راجیوں کے ویدان سبا چناؤں پر ہے کیونکہ اس کے نتیجے بھوشی کی راہ تیہ کریں گے راجنیتی میں ایک بازی سارا گیم بدل دیتی ہے کیا پتہ آگلے مہینے ہونے والے ویدان سبا چناؤں مائیواتی کے لیے گیم چینجر ثابت ہو تو اس ویڈیو میں ابھی اتنا ہیوں تر پردیش کی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے بھارت ایکسپریس یوپی نمسکار بھارت ایکسپریس یوپی نمسکار